علی 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 مولا لا صیفہ الا ظلفقاری ولا فتحہ الا علی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ظلفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہلے نظر کی آنکھ کتارا علی علی مراکہ علی صلات و سلام کی آپ پر کتنی نایت ہے اللہ کا آپ پر کتنا کرم ہے خیبر کا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حبیب نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ پاک فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اگلے دن صبح کے وقت سارے صحابہ یہ امید رکھتے تھے کہ جھنڈا انہیں دیا جائے گا میرے نبی نے فرمایا این علی علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ لوگوں نے ارس کی یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں ان کے فرمایا بلاؤ لائے گیا تو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لگایا لعب دہن اقدس اور دعا کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اچھے ہوگے گویا انہیں درد ہی نہیں تھا اور لشکر کا جھنڈا فلیک جو تھا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تو ثابت ہوا کہ جن کو جھنڈا ملا یہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا تو حضرت علی کی ڈھال گر گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جو قلعہ تھا یہودیوں کا اس کے دروازے کا ایک پھاٹک جو تھا وہ اکھاڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا لیا وہ دروازہ وہ قوار یعنی دو دروازے ہوتے نہیں یہ بند ہوتے تو اس کا جو ایک حصہ ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرمایا وہ جو دروازہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا نا بطور ڈھال جس کو یوز کیا کتنا وزنی تھا جنگ کے بعد چالیس آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا سکے علی حیدر تیری شوقت تیری صالت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر بہت شجاعت ہے اور آپ کو غیبی تعاید بھی حاصل دی جب ایک غزبے میں اللہ رسول کے دشمنوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ گاجر اور ملی کتنا کٹ رہے تھے تو غیب سے آواز آنے لگی لا صیفہ الا ظلفقار ولا فتح الا علی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ظلفقار جیسی کوئی تلوار نہیں تمہیں گوفہ تیہے خیبر علی مشکل کشا غیدہ غزبہ خیبر میں میرے آکھ علی صلی اللہ نے جو حضرت علی رضی اللہ کی مبارک آکھوں میں اپنا برکت والا تھوک شفا والا تھوک لگایا تو پھر کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی میری آنکھوں میں کوئی پین کوئی تکلیف نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی گرمیوں میں گرنگ کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں بارک کپڑے پہنتے کس نے وجہ پوچھی تو کہا جب میری آنکھوں میں محبوب رب صلی اللہ علی نے اپنا تھوک مبارک لگایا تھا تو دعا دی تھی اللہ اضہب عنہ الحر والبرد اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بہت بہادر تھے مگر آپ کی یہ بہادری تکبر سے پاک تھی ریاکاری سے پاک تھی خدر مائی سے پاک تھی حضرت علی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم